حسابہ اللہ علیہ وسلم آج کا پروگرام گپ شپ میں جو باقی ہے بڑا اہم اچھا جناب بہت ہی ایک زبردست فیملی تھی پاکستان کا ایک شہر اور وہاں پہ میں ہم کو ذاتی طور پر جانتا بہت ہی اخلاق والے لوگ سب سے ملنا پیار محبت سے اور اس طرح ان کا ایک بیٹا تھا بیٹے تو زیادہ تھے مگر جس بیٹے کی بات کرنی میں نے سوچا اسی بھی آج بات ہوگی بیٹے کے مطلق میں بتا دوں کہ بہت ہی شریف آج شریف بچہ تھا پہلے پھر جیسے جیسے بڑا ہوا میرا نہیں خیال کہ اس سے کسی کو کچھ کہت ہو کیونکہ نہ اس نے کبھی اپنا ٹائمز آیا کیا تعلیم کی طرف توجہ تھی اور بڑی اچھی تعلیم آسل کرنے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا اور جو بھی لوگ اس بندے کو جانتے ہوں گے مجھے حمید ہے کہ ان کو بھی کوئی شکایت کبھی ان سے نہیں ملی ہوگی اس لڑکے سے شہر وہاں ہوا ہے یہ کہ ان کے محلے میں ایک فیملی آگئی کسی دوسرے شہر سے اور پھر وہاں پہ ان کی والا بہت اچھی تھی اس لڑکے کی نیک عورت تھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکی اچھی ہے تو اس کا رشتہ کیوں نہ یہاں پہ کار دیا جائے پھر ظاہر ہے پرشتہ ہو گیا وہ لڑکی بھی امریکہ چلی گی یہ جو لوگ آئے تھے دوسرے کسی شہر سے کوئی کھاتے پیتے نہیں تھے جیسے ہی وہ باہر گئی دولت دیکھی آنکھوں میں شمک پیدا ہوئی بچے بھی پیدا ہوئے اور خامد کیونکہ ایک شریف آدمی تھا مگر اس عورت کی حرکتیں جو تھی وہ ٹھیک نہیں اس طرح ان کے تنمیان کئی دفعہ لڑائی جگڑے ہونے کئی دفعہ پرابلم ہو جانی پھر ہوا یہ کہ پیسہ آ گیا تولت آ گئی تو یہ کسی عرب کنٹری میں گئی کہ میں وہاں پہ بزنس کروں گی وہاں پہ ٹکرا ہوئے کہ ینگ لڑکس کیسے ہوا اس کا جو اس سے کافی عمر میں چھوٹا تھا بہت زیادہ چھوٹا تھا اور وہاں پہ اس عورت کے اس کے ساتھ نجیس تلقات شروع ہوئے یہ اصل مقصد کہانی سنانے کا جب یہ تلقات بڑھتے گئے اور خامد بھی اس کا خوش نہیں تھا پریشانی یہ تھی کہ شریف آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر دیتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کی کوشش ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی طرح یہ گھر پانچ جائے کسی طرح میرے بچے ہیں یہ برباد نہ ہو جائے مگر اس بچارے کو نہیں پتا تھا کہ باہر کیا رنگلہ لینیاں بنائی جا رہی ہیں پیسہ تھا دولت تھی اور ایک چیز آپ کو بتاؤ کہ جہاں پہ آپ دیکھے کہ ایک عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی چھوٹی عمر کا بندہ ٹیچو ہو گیا لڑکا ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا تو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے عورت کو جو لالچ ہوتا ہے وہ بھی قیلے عورتوں کو یہ بیماری ہوتی اور ان کی یہ ضرورت وہ پوری کرنے کے لیے ہر حاصل سے پھر گزر جاتی میں کھل کے تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا چینل جو ہے اسے بیشمار لوگ نصید لیتے ہیں پھر ہوا ہے یہ کہ یہ جو میہ بیوی اور بچے تھے یہ عورت بار بار اس طرف کنٹری میں جاتی ہمیہ کو ٹائم نہ دیتی ہاتھ سے نکل گئی پھر جب اسے بندے کو جو وہاں مزدوری کے لیے آیا ہوا تھا اس عورت پنٹری میں اور وہ کوئی خوبصورت بھی نہیں تھا جو اس کا میہ تھا وہ اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت تھا خیر آگے چلتے ہیں تو جنابِ علی جب یہ تلقات ہے اس حد تک پہنچ گئے کہ اس لڑکے کے بغیر یہ عورتیں لیا نہیں سکتی تھی اور اس کمزوری کا فائدہ پھر اس لڑکے نے اٹھایا یہ ہوتا ہے ایک طریقہ بارداد میں آپ کو مساؤں یہ جو خواتین ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تین سال بعد یا پانچ سال بعد یا آٹھ سال بعد یا بندے بھی دیکھتے کہ کیا ہونے والا ہے مہامہ پہ دولت جو خامد کی تھی اس لڑکے پر اٹھائی گئی اور پھر جب اس لڑکے کو بھی پتا چلا کہ یہ تو انڈا دینے علی مرگی ہے تو اس نے اس کو کسی طرح یہ کہا کہ آپ اپنے میاں کو پاکستان لے گیا ہے کوئی بھی طریقہ اپنا ہے تو یہ عورت کیونکہ عشق میں پانگل ہو چکی تھی تمہار خراب ہو چکا تھا اور اس نے وہی کیا جو اس لڑکے نے کہا جیسے جیسے وہ کہتا رہا بیسے ہوتا رہا اب یہ ہوا کہ یہ لوگ پہلے کسی اور یورپ کے ملک میں آئے میاں بی بھی اور وہاں پہ کچھ دن ٹھہرے پھر یہ عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس کو یہاں سے آگے لے کے گئی پاکستان میں پلیننگ جو کی گئی وہ یہ تھی یہاں تک میرا خیال ہے کچھ میں اپنی طرح سے بھی آپ کو بتا لیتا ہوں کہ کسی وقت میاں کو کسی ایسے وقت پہ باہر دے کے آؤ اور پھر وہاں پہ اس پہ حملہ کروا کے اسے قتل کروا دیئے گیا ایسے ٹائم پہ قتل وہ بندہ ہوتا ہے کہ سمجھ سے باہر تھا اس وقت کی پولیس مغیرانی انکواری کی مگر کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ پولیس کے راستے میں بھی رکاوٹ بنی خوشاری کے ساتھ اور بڑی چلاکی کے ساتھ یہ اس کی میت پاکستان سے لے کے کسی دوسرے ملک میں آنے میں کامیاب ہو اور ایک ایسا رنگ دے دیا گیا قتل کو جو میں بتانا نہیں آپ کو چاہتا پھر ہوا ہے یہ کہ جب وہ میت لے کے اسرے ملک چلی جگئی تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک سے اس طرح لے کے نکل جاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر قتل بھی ہوا تو وہ کیس کمزور ہو جاتے ہیں یہ بڑی افشاری کے ساتھ پہلے پلیننگ کی گئی ہوگی میرا خیال ہے خیال جہاں اس کو لے کے گئی وہاں نہ تلق نہ باز تھا خود کسی ملک میں رہتی اور تدفین کسی ملک میں ہوئی اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وقت گزرتا گیا سال گزرتے گئے ایک بندہ اگر کسی بچوں والی عورت کے ساتھ پیار کی باتیں کرے اور ینگ بھی ہو تو اس جہاں لورت اور ایسی عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی نوں کے مقصد ہے اس میں اس وقت تو عشق کا بوت چڑھا ہوتا ہے مگر بعد میں کیا نتائج نہیں کری پھر وہ جنابی علی جو مقصد تھا اس لڑکے کا ظاہر ہے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ آج کوئی بندہ کسی نہیں گزار سکتا ہے مجھے بتائیں کوئی نظر آئے آپ کو جو کافی عمر میں بڑی ہو یا تھوڑا بھی فرق ہو صرف لالچ ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے عشق کی اجال میں لوگوں کو اس طرح لے کے آتی ہیں یا لیتے ہیں لڑکے خیر پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ سال کئی گزرنے کے بعد اس عورت کا بھی انجام اس بندے نے وہی کیا جو اس کے میاں کا کیا تھا اب یہاں پہ یہ سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ یہ دونوں اس میں برابر کے شریک تھے مگر جو میرا ذین ہے میرا خیال ہے کہ وہ دونوں برابر کے شریک تھے اور اس طرح جو اس کو پھر بلایا گیا پاکستان میں اس لڑکے نے بلایا اور کوئی ایسا معاملات ہوئے کہ ان کی آپس کے تلقات کافی خراب تھے کیونکہ وہ لالچ میں تھا یہاں میں بتا دوں کہ کافی رقم ملی اس کے میاں جو قتل ہو گا انشورس کامپنیوں سے اور یہ لوٹ مار جو بھی کی گئی اس لڑکے نے اسے پیسے چھین کینے کیا طریقہ والدہ ٹونڈا کروڑوں روپے اس کے اکانڈ میں گئے یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا کہ بلیک میل کیا گیا اور دونوں برابر کے شریک ہو ہو سکتا اور بھی لوگ ملوث ہو مگر ایک پلیننگ کے تیز یہ کام کیا گیا پھر اس عورت کو پاکستان میں بلا کے کئی دفعہ پریشان کیا گیا مگر اکل پھر بھی نہیں کیونکہ اکل پہ پردہ پڑ جاتا جب انسان کی اس عورت نے اسے بندے کے لیے مذہب بھی چینج کار لیا ہر چیز چینج کار لیا پھرکہ بھی چینج کار لیا پدا ہی کیا کیا چینج کار لیا مگر یہ بندہ پھر بھی خوش نہ ہوا اور ایک وقت آیا کہ اس کو پھر پاکستان بلا کے تو اسے قتل کر دیا خیر قتل کرنے کے بعد پولیس کو پیسہ کھلایا گیا جب بھی پولیس بلاتی اس کو پیسے دیے جاتے پھر کیونکہ یہ ایک غیر ملکی نیشنل تھی تو اس ملک کی مداخلت کی ویعہ سے پھر کیس اوپن ہوا اور گرفتاریاں ہوئی سب کچھ ہوا وہ جو عورت قتل کی گئی اس کی وہ مید جو بھی ڈیڈ باڈی جہاں بھی وہ بھی نکالی گئے اور اس طرح جو حالات بنے بڑی تقلیل دے آپ کو ایک چیز اس میں بتانا چاہتا ہوں اب یہ کہانی ختم ہوئی ہے کیونکہ بڑی میں نے اتیار کے ساتھ شارٹ کارٹ طریقے کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ نے پیش کی ہے مگر اب جو صحیح بات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی ناظر مقصلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جب اس کو مرگی سونے کھڑنا دے رہی تھی تو اس نے قتل کی ہوئی گیا بتا یہ ہے اس میں جہاں لالچو رشتوں میں یہاں پہ پہلے پرہن ہو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا جب تک یہ عورت اس بندے کی زدگی میں رہت تھی پہلے تو یہ شادی نہیں کر سکتا تھا اور پھر اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ اس کے لئے مشکل تھی پیسہ اس کے پاس یہ بھی ایک بجہ تھی ایک بجہ یہ بھی تھی کہ اب یہ بیکار ہو چکی ہے یہ میرے کسی کام کی نہیں تو کیوں نہ اس سے بھی چارچ بڑائی جائے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پھر وہاں پہ شاید اس کی کوشش ہو اس کے بچوں کو بھی نقصان مجھا جائے مگر اللہ بچانے والا خدرت نے ایسے انتظام کیے کہ وہ بچ گئے پھر اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں قتل ایک اہم چیز ہے ان کو بتایا کہ دولت ہے پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے اگر اس نے اس عورت سے 20-30 کروڑ پر کھینچے ہو گئے تو اس نے سوچا کہ 2-4-5 کروڑ دے کے فائل شر بند کروا دوں گا پلیس یہ سامنے آتی رشتے لالج اور جو خواہش اس عورت کی تھی وہ پوری کرنے کے لیے اس نے ہر چیز دعو پر لگا دی اس نے یہ نہیں دیکھا میرے بچے ہیں اس نے یہ نہیں دیکھا میرا میاں ہے اگر آپ کا کوئی رشتہ ٹھیک نہیں چال رہا تو لیت اختیار کر کے اچھے طریقے کے ساتھ شادی کرنے کار لیا یہ مقصد نہیں کہ آپ مسئیبت مانجیت کو قتل کروانے میں ہو سکتا اس کا آت مگر اس وقت کے جو پلیس افیس تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملوث ہے اس بات سے یہ نصیت ملتی ہے کہ آنے والے وقت کا کسی کو بتا رہی رہتا مگر جو قدم آپ جو بھی کام کر رہے آپ کتنی مرضی دور باگ کرے کبیدر کا چکر لگائے مگر آخر پہ انسان جو کردار سامنے آج جوٹ کتنی دیر انسان بول سکتا سو دن چور کار ایک دن سات کتنی دیر تا کہ آپ جوٹ بول کے معاشرے میں زندہ رہ سکتے آج ایک دفعہ داگ لگ جائے تو وہ ساری زندگی نہیں جاتا رشتہ داروں کی نظر میں گر جاتی وہ جتنا مرضی کہتی اس کی نظروں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی ایسے تھی آپ کی ماں ایسے تھی آپ کی دادی ایسے تھی بد کردار تھی اس کا کردار نہیں تھا آپ نے آپ کو انسان سوچتا کہ میں شاید جھوڑ بور بور کے تسلی دیتا رہو مگر ایسے نہیں ہوتا چاہے وہ یورپ کا معاشرہ آپ چاہے وہ کوئی بھی ہو اس طرح کے بیش مار واقعہ سامنے ہمارے آتے جب بھی راستہ اختیار کرے اچھا راستہ اختیار کرے یہ نہ سوچے کہ میں اپنے میاں کو بیوپ بنا لوں گی یہ نہ سوچے میاں کہ میں اپنی بیوی کو بیوپ بنا لوں گا یہ نہ سوچے کہ میں لوگوں کو بیوپ بنا لوں گی جب ایک دفعہ کسی چیز کا بھی ایسا داغ آپ کی عزت پر لگ جاتا ہے سوشل میڈیا ہر چیز باہر نکل آتی ہر چیز سامنے آ جاتی رکار نکل آتے موبائل سے ڈیٹا باہر آ جاتا ہے وہ چیزیں باہر آ جاتی آپ سوچ نہیں سکتے پھر رشتہ داروں کی نظر سے گر جاتا ہے انسان بچوں کی نظر سے گر جاتا ہے محلے والوں کی نظر سے گر جاتا ہے اپنے کلچر میں اپنے معاشرے میں لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے یہ چیزیں بڑی اہم میں آپ بتا رہا ہوں اگر آپ غور کرے تو بے شمار کار اس طرح برباد ہوئے اگر ایک مرد غلط ہے تو ایک گھر برباد ہوتا عورت غلط ہے نسل در نسل لوگ برباد ہو جاتے اتار بان جاتی عورت لوگ اس کا نام لے کے بتاتے کہ یہ وہ اس کے بیٹے ہیں ہم کیونکہ جتنے مرد ہیں ہمیں پتا ہے سب کو جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جو بھی اس طرح نظروں سے عورت آ جاتی ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہے کہ یہ وہ عورت ہے دو نمبر عورت اس کو دو نمبر عورت کا درشہ دے دیا جاتا ہے یا ای پجابی میں اس کو کہہ دیتے یہ چالو ہے میں صاف آج آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود اس کے تکریف ہوئی کردار عزت بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں خرتم کرنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک گلتی آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتے آج جدید دور ہے اس کے باوجود ہمیں سوشل میڈیا سے اتیار کرنی چاہیے آپ کو پتہ نہیں سامنے بندہ کون ہے اس کی بیک گرونڈ کیا ہے وہ کس مقصد کے لئے استعمال کر رہا وہ کون سے پتہ کے ساتھ آپ کو کھیل رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا گھر بار ہر چیز برباد ہو جائے وہ اور پکڑ لے گا کیونکہ یہ مشکلہ ہے ہو بی وہ بڑے خوش ہو کے دوست میں بتاتے کہ میں نے فلان کو ایسے کی افلا کو ایسے کی افلا کو ایسے کی یہ تھوڑے سی سخت الفاظ سے مگر یہ ساتھ اس کے ساتھ اس کا بڑا اہم تعلق ہے جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں یہ آگے پیجا کرے تھا کہ لوگوں کو بتا چلے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کو اپنا خیال رکھیں ملیں گے اگلے پروگرام اللہ حافظ